جمہ کشمیر حسین وادیوں، آبشاروں، چناروں، پہاڑوں، میدانوں، گلزاروں اور پھولوں کا دیس ہے ٹیورپ گارڈن کشمیر کے گرمائی دار الحکومت سیرنگر کے علاقے زبرون کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے گلے لالا کا یہ باغ ایشیا میں سب سے بڑا باغ ہے والٹیورپ سیمنٹ سوسائٹی کی طرف سے سن دو ہزار چودہ میں ٹیورپ گارڈن سیرنگر کو دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین باغ قرار دیا گیا اسے اندرہ گاندی ٹیورپ گارڈن بھی کہا جاتا ہے لیکن عام دور پارے سے ٹیورپ گارڈن یا سراج باغ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹیورپ گارڈن سیرنگر میں شہرہ آفاق ڈل جیل کی کنارے واقع ہے یہ باغ دیگر مغل باغات کے مقابلے میں سیرنگر کا سب سے وسیع و عریض باغ ہے پھلو کے باغ کا یہ منظر اس قدر دلکش حسین اور پور سکون ہے کہ کوئی زیروع سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا پورے کشمیر کو قدرت میں دل کھول کر خوبصورت مناظر سے نوازا ہے اسی لیے کشمیر کو جنت کا ایک ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے ویسے تو سیرنگر شہر میں جیل ڈل کے کنارے کئی خوبصورت اور تاریخی مغل باغات موجود ہیں لیکن سیرنگر شہر کی خوبصورتی میں اس باغ نے جیسے چار چاند لگا دیئے ہوں بہار کے موسم میں کشمیر میں کھلے یہ بھول کشمیر کے قدرتی مناظر میں مزید رنگ بھر دیتے ہیں ٹیولپ گارڈن سیرنگر کے ایک طرف ڈل جیل دوسری طرف پہاڑیاں اور درمیان میں یہ خوبصورت باغ ایسا نظارہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں مل سکتا پندرہ ہیکٹرز لگ بگ چھے سو کنال عراضی پر پھیلے اس باغ میں ساٹھ اقسام کے بیس لاکھ سے زائد پھول اگا جاتے ہیں گلے لالا کے یہ پھول سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں دوہزار سات سے پہلے اس باغ میں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی تہم دوہزار سات میں مارڈل فلوری کلچر سنٹر جو پھولوں کو فروغ دینے کا کشمیر میں سرکاری ادارہ ہے اس نے کشمیر میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ٹیولپ گارڈن میں عام لوگوں کو بھی جانے کی اجازت دے دی ایشیا میں گلے لالا کا سب سے بڑا یہ باغ ہر سال یکم اپریل کو عوام الناس کے لیے کھولا جاتا ہے ٹیولپ کے پھولوں کی کاشت ستمبر کے مہینے میں شروع کر دی جاتی ہے اور یہ پھول مارج کے وسط تک تیار ہو جاتے ہیں گلے لالا کے اس باغ میں کئی رنگوں کے پھول اگائے جاتے ہیں جن میں خاص طور پر سرخ، پیلے، سنتری، جامنی، سفید، گھلابی، توتے، دورنگی اور سہرنگی پھول شامل ہیں گلے لالا کا پھول بہتی نازک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی صرف پندرہ سے سترہ دنوں پر ہی محیط ہوتی ہے تہام ٹیولپ کی زندگی اس کے اقسام اور موسمی صورتحال پر منحصر ہے اگر موسم سرد رہا تو اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے اگر درجہ حرارت بیس دیگری سے اوپر چلا گیا تو اس کی زندگی کچھ دن مختصر ہو جاتی ہے کشمیر کے اس ٹیولپ گارڈن میں کئی مشہور فلموں کے گانے بھی پکچرائز کیے گئے جن میں خاص کر شولے فلم کا یہ مشہور گانہ دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہوں میں یہ گل کھلے ہوئے قابل ذکر ہے بہار کے موسم میں سرنگر آنے والا ہر انسان اس باہ کو دیکھنے کا ضرور خواش مند ہوتا ہے سرنگر میں ڈھل جیل کے کنارے اس باگ کی سیر کے دوران ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رنگ برنگ پھولوں کی بہار آگئی ہو تا حد نگاہ پھیلے دھننک رنگ گولے لالا کے پھولوں کا یہ خوبصورت نظارہ یقیناً قابل دید ہے ٹیولپ گارڈن کی ایک آس بات یہ بھی ہے کہ یہاں ہر سال موسم بہار کے آغاز یعنی مارچ یا اپریل کے مہینے میں ٹیولپ فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جس میں کشمیر سمیت ہندوستان اور دنیا بھار سے لاکھوں سے اشرکت کرتے ہیں جو صرف کشمیر میں اس باگ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس باگ میں گولے لالا کے علاوہ دیگر اقسام کی پھول بھی اگائی جاتے ہیں جن میں نرگز کا پھول قابل ذکر ہے سرنگر کا یہ ٹیولپ گارڈن مختلف قسم کی پھولوں کا گھر بھی کیلاتا ہے کشمیر میں پھولوں کی کاشت سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی وبستہ ہے تاہم کشمیر کے حالات کی وجہ سے سیاحت کی سیند بری طرح متاثر ہوتی جا رہی ہے لیکن مقامی لوگ اب بھی ان باگات کی سیار کو ضرور نکلتے ہیں موسیقی